ہیلو دوستو میرا نام ہے جیتندر کاکران میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کوکنگ میں جیتوں میں یہ ہمارے ٹونٹی موموز کی سریج کا فائیپ پارٹ ہے اس سے پہلے فور پارٹ ہم نے اپلوڈ کر دیئے اسے آپ لنک پہ جا کر جرور دیکھنا آج کی ریسیپی میں ہم بنانے والے ہیں تندوری موموز یہ ایک موموز کھانے بہت سوادش لگتا ہے اسے آپ گھر پہ ٹرائی جرور کیجئے گا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ آپ کو شٹیٹ فوڈ پہ ہی زیادہ ملتا ہے آج اسے آپ گھر پر جرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے کچھ مسالے لگیں گے جو اس پرکار ہے یہ ہم نے سبھی مسالوں کو ایک جگہ اکٹا کر لیا ہے یہ دہی ہے ہمارا آدھا کپ یہ ہمارا کالی مرچ یہ کسوری میدھی ہم نے لیا ہے یہ تے کی مرچ کالا نمک الائچی پاورڈر میٹ مسالہ چاٹ مسالہ دنیا پاورڈر یہ اورنج ریڈ کرل اور یہ ہمارا فریس کریم یہ مدزودن کا فریس کریم ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ ہماری ویجیٹیبل ہے جو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہ ہمارا سرسو کا تیل یہ ہمارا چودری برانڈ کا ہمارے آتا ہے آپ کے ہاں جو بھی آتا ہو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان سب ہی کو ہمیں مکسنگ کے لیے ایک جار میں ڈالیں گے یہ ہم نے برطن لے لیا ہے جس میں ہم دو تین جمبش اوئل ڈالیں گے آپ اوئل کو گنگنا بھی کر سکتے ہیں میں نے گنگنا نہیں کیا اس میں ہم دے کی مرچ ڈالیں گے ٹک کر کے اس میں ڈال دیں گے یہ کالی میرچ ہماری کسوری میتھی کالا نمک میں ڈبل ریپیٹ کر رہا ہوں مسالے کے لیے آپ کوئی بھی چیز بھولو نو یہ میٹ مسالہ میٹ مسالہ آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میں نے یہ کیچ برانڈ کا لیا تھا یہ چاٹ مسالہ تھا ہمارا یہ میں نے دنیا پوڑر لیا تھا یہ میں نے آدھا نیمو لے لیا ہے اس کے بیس ہم الگ نکال لیں گے نیمو کا ٹیشٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس میں نیمو تو جرور ڈالیں یہ فسل گیا ہے یہ میں نے مد سودن کی فریس کریم لیتھی یہ فوڑر لیا ہے میں نے ایک چھٹکی کے لگ بگ اس سے زیادہ مل ڈالیے اتنا کافی ہوتا ہے اسے مکس کیجئے لیکن اب پرفیکٹ کلر آیا ہے بلکل اس سے زیادہ کلر اچھا نہیں ہوتا ابھی ساری ویجی ٹیبل ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اچھا سی مکس کریں گے سب ہی ویجی ٹرل اچھا سی مکس ہوگی ہے یہ میں نے پانیر محموز لے لیا میرے پاس یہ پانیر محموز تھے ویسے تو آپ کوئی بھی محموز لے سکتے لیکن جنرلی اس میں پانیر محموز ہی جاتا ہے میں نے پانچ پانیر کے محموز لیا ہے ابھی یہ سارا ہمارا بیٹر بلکل تیار ہے اس میں ہم اپنے محموز کو ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے دیکھنا بلکل پرفیکٹ کلر آیا ہے اس سارے محموز اس میں جائیں گے اور آپ اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ ہم نے لوہے کی میرے پاس تندور کی روڑ رکھی تھی آپ کے پاس جو بھی ہو آپ اس میں اپنے حساب سے آپ محموز لگا سکتے ہیں یہ میرے پاس اسٹیل کی روڑ ہے جس میں میں تندور میں کام کرتا ہوں یہ بہت بڑی روڑ ہے اس لئے آپ کو پوری نہیں دکھا پا رہے ہیں اس میں آپ اس میں آپ ویزیٹیبل کو پیر میں بھی لگا سکتے ہیں مدلہ ایک دو تین کر کے ایک پیاز کا ایک سیمنا مرس کا اور ایک ٹاماٹر کا پیر بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے آپ بھی آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا تو آپ ایک ہی کر کے سبھی محموز کو اس میں لگا دے گا اور لگ وقت آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ تندور میں سیک رہے ہیں یا آپ کا گھر کی بٹی ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی اسے لگاتے ہی تندور کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھر کے چولے پر اسے کرنا ہے تو آپ آدھے گھنٹے تک اسے روک بھی سکتے ہیں جس سے کہ میری نیشن تھوڑا سخت ہو جاتا ہے تھوڑا سوک جاتا ہے تو اچھے سے تندور ہو جاتا ہے تو باقی اگر آپ کے پاس گھر کا اگر چولا ہے تو آپ بہت بڑیا آپ کے پاس تندور ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے انیتہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ گھر کے چولے پر بھی اسے روشٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے سبھی محموز کو اپنے بھر لیا اور میں گھر کی بٹی پر اسے روشٹ کروں گا تو میں مجھے آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھنا ہوگا یہ اچھے سے کوٹنگ کر لیجے گا یہ میں نے سارا جو مسالہ میرے پاس اشٹرہ بچا تھا وہ میں نے سبھی اس کے اوپر لگانے کی کوزیز کر رہا ہوں تو میری سیک بلکل تیار ہے تو میں نے پانچ محموز لیے اس میں یہ ہری چٹنے کے لیے ہم دنیا کو دینا ہری میرچ اور نیم بھولیں گے اس کے ساتھ ہری چٹنے کی فیلم جاتی ہے تو میں نے یہ مادرم دیکھ لیے مکسی کا جگ چھوٹا لیا ہے ہم نے تو اس میں سبھی کو ایک ساتھ پیس لیں گے آدھا نیم بھول ہم نے لیا ہے اس کے لیے تو نیم بھول جائے گا اس میں آدھا اور ہم اسے اچھے سے پیس کے نکال لیں گے یہ ہماری چٹنے پیس کرتے تیار ہے تو اس میں تیار کریں گے اس میں ہم نے دو تین چمبر دری ڈالا ہے کالا نمک ہم نے لیا ہے اس میں ایک چٹکی اور کالی میرچ لیے ہم نے اتنی اور اتنا ہی ہم نے لیا ہے سپید نمک اسے مکس کریں گے اسے ہم مکس کریں گے یہ کلر آپ کا نیچرول ہے اگر آپ اس میں فوڈ کلر لگانا چاہے ہو تو آپ لگا سکتے ہیں ریشٹرینڈ والے یا کسی بھی ہوتل والے آپ کو فوڈ کلر جرور لگاتے ہیں چٹنی میں تو ہمارا میری نشن بلکل تیار ہے تو آپ اسے گھر کی بٹی پر یا گھر کے گیس پر آپ کسی بھی طرح سے آپ اسے تندور کر سکتے ہیں میں نے یہ چولا لیا ہے جو میرے پاس لوگی کا حلوائی والا چولا ہے اسے ہم اون کریں گے تو اس میں دھیمی آج پر ہم اسے ہلکا ہلکا سیکھ لیں گے اور الٹتے بلٹتے رہے ایک جنگن نہیں روکنا ہے نئی تو جل جائے گا تو تندوری موموز آپ کے بلکل ریڈی ہے یہ ہم ایک برتن میں ڈالیں گے اس میں ہم اسے ہم برتن میں سارے موموز کو ڈال لیں گے اور اوپر سے ہم اس میں بٹر ایڈ کریں گے بٹر ڈالنا بہت ہی جروری ہوتا ہے کسی بھی تندوری موموز یا سویچاپ یا کسی بھی چیز کے لیے اوپر سے یہ ہم نے چاٹ مسالہ لیا تھا یہ ایک آدھا نیمو ہم نے لے گیا ہے یہ اس میں اچھے سے نچوڑ دیا اور اسے مکس کریں فریس کریم آپ لگانا چاہے اپشنل ہے یہ اگر لگانا چاہے لگا سکتے ہیں میں نے تو لگائی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو لگا دیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں یہ ہم اسے مکس کریں یہ ہمارے یہ ہمارے موموز بلکل تیار ہو گئے ہیں آپ اسے سرو کر سکتے ہیں جنب کتنی اچھی کوٹنگ اس کے ساتھ آئی ہے آپ گرین چٹنی اور پیاج اور ایک نیمو کے ساتھ آپ اسے سرو کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اس میں کوئی اگر پرابلم رہی ہو تو ویڈیو میں پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں تینکیو پور واشنگ تینکیو پور واشنگ